پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعْلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا اور اسی نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا اس شخص کی نصیحت کے لیے جو نصیحت حاصل کرنے یا شکر گزاری کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اب یہاں سے یہاں پر اللہ رب العالمین نے ایک اور نعمت کا ذکر کیا ایک اور اللہ رب العالمین کے انعام کا ذکر کیا کہ اللہ تعالی نے انسان کے لیے رات اور دن کو بنایا یعنی رات جاتی ہے تو دن آتا ہے دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے دونوں بے ایک وقت ایک ساتھ جمانی ہوتا ہے ایسا کبھی نہیں ہوتا آپ نے نہیں دیکھا کہ رات اور دن ایک ساتھ ہے لہذا اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایک کے بعد ایک کو بنایا اور دونوں کے فوائد اور دونوں کی مسلحتیں بنانے کی وہ واضح ہیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں دن میں انسان کتنی چیزوں سے فائدہ ہوتا ہے رات میں کس طرح سے آرام کرتا ہے ساری چیزیں آپ جانتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے دن اور رات کو بنایا یہاں پر بھی اللہ نے ایک نعمت کو ذکر کیا اور اس کا تذکرہ کیا بعد اہل علم نے خلفتن کے معنی ایک دوسرے کے مخالف کیے ہیں یعنی رات تاریخ ہے تو دن روشن دن اور رات دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہے دن روشن ہے تو رات تاریخ ہے لہذا اہل علم نے اس بات کو ذکر کیا لہذا اب یہاں پر دیکھیں اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا کفار و مشرقین کا تذکرہ کیا پھر ان کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق سے ذکر کیا کہ آپ پریشان نہ ہو اب اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اب اللہ رب العالمین عباد الرحمن کا ذکر کرے گا وہ بندے جو رحمان کے بندے ہیں رحمان کے بندوں کا اللہ رب العالمین ذکر کرے گا اور ان کی صفات بتائے گا کہ جو اللہ کے بندے ہیں ان کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے وہ انشاءاللہ اگلے دروس میں ہم لوگ دیکھیں گے نظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں ہم لوگ بترتیب دیکھ رہے رات میں کیے جانے والے عامل میں نے آپ کو بتایا تھا اس سے پہلے والے اپیسوڈز میں کہ آدمی کو برطن ڈھکنا چاہیے دروازہ بن کرنا چاہیے اور اسی طرح سے جو ہے جو چراغ وغیرہ اس کو بجھا کر کے سنا چاہیے کیوں ایسا کرنا چاہیے وہ بھی ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے لگ دی اسی طرح سے میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ باوضوع ہو کر کے سونے کی کتنی شاندر فضیلت ہے اور سنت ہے باوضوع ہو کر کے سنا یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا اسی طرح ایک اور سنت جس کو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں اس لئے میں آپ کو صرف سریع طور پر بتاتا چلو تاکہ ہماری ترتیب باقی رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نفذ الفراش قبل الاستجاہ یعنی سونے سے پہلے بستر کو جھاڑنا حضرت ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا آوائہدکم الہ فراشیہی فلینفذ فراشہو بداخلی اداریہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی سونے کے لیے آئے تو وہ اپنے بستر کو جھاڑ لے اس کے بعد ایک اور چیز یہ ہے کہ آدمی اپنے دائیں کروٹ لیٹ کر کے سوئے اور اپنا ہاتھ جو ہیں اپنے رخصار کے نیچے رکھے اپنے رخصار کے نیچے رکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی سونے کے لیے آئیں تو فتوضو وضو اکل الصلاح آپ نے فرمایا کہ وضو کریں جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں ثم مستجع علا شقق الایمن پھر آپ نے فرمایا کہ جو ہے اپنے دائیں جانیب رخصار کے نیچے ہاتھ رکھ کر کے سوئے یعنی چہرے کے نیچے دائیں کروٹ لیٹ کر کے اس طرح سے انسان سوئے یہ ایک سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنا چاہیے تو ناظرین سنت میں میں نے آپ کے سامنے جو رات میں کی جانے والے اعمال ہے اس میں سے ایک بات تو یہ رکھی کہ انسان کو چاہیے کہ جب وہ سونے کے لیے آئے تو اپنے بستر کو جھاڑ دیں چونکہ یہ چیزیں ہم پہلے دیکھ چونکے اسی لئے میں آپ کو سرسری طور پر بتاتا جا رہا ہوں کہ آپ سب سے پہلے آئیں تو بسم اللہ کہہ کر کہ اپنے بستر کو جھاڑ لیں دوسرا سونے کے لیے آئیں تو دائی کروٹ لیٹیں اور چہرے کی نیچے ہاتھ رکھ لیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت عمل کی فضیلت میں میں ایک ایسا عمل بتاؤں گا کہ جس کے اندر بھی وہ پایا گیا تو وہ ضرور بھی ضرور جہنم سے نکالا جائے گا اگر وہ گنہگار ہے اس نے بہت گناہ کیے ہیں تو اس کے گناہوں کی سزا ختم ہونے کے بعد ایک نہ ایک دن وہ جہنم سے نکال کر کے جنت میں ضرور بھی ضرور داخل کیا جائے گا وہ کون شخص ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ کا قرار کیا ہوگا اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا کتنا ایمان ہوگا کتنا بڑا ایمان ہونا چاہیے وہ انشاءاللہ آگے جب ہم لوگ عمل کی فضیلت دیکھیں گے چونکہ وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے تو آگے جب ہم عمل کی فضیلت دیکھیں گے تو میں اس میں آپ کو بتاؤں گا کتنے تک اگر ایمان ہوگا تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کو ضرور بھی ضرور جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کرے گا آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں آپ پانچ منٹ کا مدرسہ ضرور دیکھیں اور اس کو ضرور شیئر کریں ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں کمنٹ کریں اور آپ ضرور اس کو شیئر کریں آج کے لئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے جازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں